بسم اللہ الرحمن الرحیم مرگ دینچ پہ مارک کر لیا چائے تو ہم دی دینچ پہ کریز بنا لیں فرنٹ ہم نے لے لیا سلیپ کا اور فرنٹ ہی لیس ہم نے اوپر کی طرف رکھی ٹھیک ہے اور یہاں پہ سلائی لگا لیں گے تو بلکل کنارے پہ ہم نے سلائی لگا لینی ہے اس طرح یہ سلائی کمپلیٹ کریں گے تو ویورز اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو اپنے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں آن نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے یہ دیکھیں یہ سلائی میں نے کمپلیٹ کر لی ہے اور بیک سائیڈ پہ جو کپڑ ہے اس کو اس طرح نیچے کی طرف فول کر لیں گے اور سلائی لگا لیں گے تو اس طرح چاہے تو آپ ادھر ترپائی کر لیں یا سلائی لگا لیں تو جو لیسز ہیں ان کا یوز ہم اپنے سلیپ کے آگے دامن کے آگے اپنے ٹروزر پہ ٹھیک ہے تو یہاں ہم اپنے ڈبٹے کے پلو پہ بھی لگا سکتے ہیں دیکھیں کتنے ایزی میتھڈ کے ساتھ اور کتنی خوبصورت فنشنگ کے ساتھ یہ لیس لگ گئی ہے اور یہ دیکھیں لگی ہوئی بھی یہ بڑی والی لیس کتنی خوبصورت لگ رہی یہ اوپر اس کے ڈیزائننگ ہے اس لیے اس طریقے سے لگانا زیادہ بہتر ہے اگر نیچے رکھے لگائیں گے تو اوپر والی جو ڈیزائننگ ہے وہ نیچے دکھ جاتی ہے تو اس طرح یہ ہم نے لگا لی اور یہ سیکنگ والی لیس پہ میں نے یہ ڈیزائن لیا ہے اس کو ہم نے کپڑے کے اوپر سیدھا رکھا سیدھا ہی کپڑے اور سیدھی لیس اوپر کی طرف ہے ٹھیک ہے اور ایک سلائی کا کپڑا چھوڑتے ہوئے ہم اس کو رکھیں گے اور کنارے پہ سلائی لگا لیں گے میرے چینل کا سٹیچنگ وید نور حسن کا وزرڈ ضرور کریں وہاں پہ آپ کو ڈیفرینٹ ویڈیوز ملیں گی تو اس طرح یہ دیکھیں میں نے سلائی کو کمپلیٹ کر لیا ٹھیک ہے تو اس طرح ایک طرف سلائی لگانے کے بعد ہم اوپر کی طرف سلائی لگا دیں گے بلکل فلاور کے کنارے پہ ہم یہ سلائی لگائیں گے ٹھیک ہے پپڑے وغیرہ کو برابر کرتے جائیں اور یہ سلائی بھی کمپلیٹ کر لیں تو یہ جو دونوں میں لیسز یوز کر رہی ہوں یہ ملکی لیسز ہیں تو یہ دیکھیں یہ اب ہم نے بیک سائیڈ لی بیک سائیڈ پہ ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے تو آپ نے مجھے کمینٹس میں بتانا ہے کہ آپ کے ہاں یہ جو بڑی والی لیسز ہیں کتنے روپے میٹر ملتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ادھر بیک کا بیک کی طرف فول کر دیں گے اور فرنٹ کا فرنٹ کی طرف سیدھی طرف فول کر دیں گے ٹھیک ہے اس کو فول کرتے ہوئے ہم بالکل کنارے پہ سلائی لگا دیں گے اور یہ سیم اس طرح فرنٹ سے بن جائے گا جیسے ہم بوٹ پائپنگ کرتے ہیں آگے سے ویسے یہ تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اس کو تیار کر لینا ہے یہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہے لگی ہوئی اور یہ دیکھیں لیس کا ڈیزائن بھی کتنا خوبصورت ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹس میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی ہے اور آپ کے ہاں یہ لیسز کتنے پہ میٹر میں ملتی ہیں تو اس طرح یہ سلائی لگا لی اور بیک پہ ہم نے اس کو فول کرتے ہوئے ادھر بھی سلائی لگا لینے ہیں تو دیکھیں کتنے ایزی میتھڈ کے ساتھ ہم یہ لیسز کا یوز کر سکتے ہیں تو یہ بالکل ٹرینڈ میں ہیں لیسزیں اور لگائی اچھی بھی لگتی ہیں اور آج کل ان کا بہت فیشن ہے ان لیسز کا یہ دیکھیں کتنی خوبصورت یہ بھی لگ رہی ہے خوش رہیں آباد رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ